حضب ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و قرآن ہم تو اہل حدیث ہیں ہم نے عقیدت صلف صالحین سے سیکھنا ہے اگر میں تو صرف یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی ایک ہزار آیات بیانات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو مگر صلف صالحین ہی وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فاہم صحیح نہیں فاہم محدثین یا احمدین کا صحیح ہے یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے اہل حدیث مسئلہ کی امتیازی حصیت سے ایک بات ہے اہل حدیث مسئلہ کی یہ آپ بھی طرف سے قرآن سنت کے مفاہم نہیں بیان کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات یہ حدیثیں جو بخاری مسلم کی ہیں یہ مسند احمد کی ہیں یہ دیگر قطبے حدیث میں ہیں یہ محدثین کی ہیں محدثین کا لڑائیوں میں موقف کیا ہے وہ بیان کرتے بس وہ امام ابن شہبہ ہوتا وہ امام بخاری ہوتا وہ امام مسلم ہوتا انہیں کوئی ایسی ویسی تبویب کر دی ہو انہیں ایسا کوئی بتایا ہو ایسی تو بات نہیں ہے وہ تو سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ان میں ٹانگ نہڑاؤ ان میں زبان کھولو گے تو عمل برباد ہو جائیں گے بھرے بن جاؤ گے یہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے صحابہ ان کی ہستی اور ان کی عظمت اور مرتبہ مقام کو پہلے جانو کہ آپ کیونے نسانوں کو متعلق بات کر رہے ہو اور کس دور میں رہ کر کر رہے ہو تمہاری علمی پوزیشن اور احسیت کیا ہے تمہارا تقویٰ اور ورہ کیا ہے پہلے تم یہ تو دیکھو کالے دل والو اور اس کے بعد محدثین کے حوالے سے بات کرو اور صحابہ کے حوالے سے بات کرو ہم نے کل بھی شاہد اس حوالے سے جب تعریف صحابی کی کی تھی اس وقت یہ بات کی تھی اور ہم بار بار یہ بات لوگوں کو یعنی ان کے ذہن کو پیل کرنے کے لئے یہ کرتے بھی ہیں کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بال ایمان ہوا ہو تب ہی صحابی بنے گا وہ اسلام پر ایمان پر خوت ہوا ہو اب ایک شخص سے ساری ندی کی غلطیاں کرتا رہتا ہے اور اس کا خاتمہ بال ایمان ہو جاتا ہے تو کیا اس کی خوشبختی ہے یا بعد میں اس کی قرائیوں کو کوسا جائے جب خاتمہ بال ایمان ہو گیا ہے اور امت کا اجمعی اقیدہ ہے صاحب اکرام کے بارے میں کہ ان کا خاتمہ بال ایمان ہوا ہے جب خاتمہ بال ایمان ہوا ہے تو ان کی وہ کتحیاں جو اللہ نے مع 먹رمہ دی ہیں ان پر حرف گیری کرنا ہے فلان ہے ایسے کر دیا فلان ہے ایسے کر دیا اور جب بات پوچھی جاتی ہے ان سے کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں آدم علیہ السلام کی غلطی بھی تو اللہ نے بیان کی میں نے پھر ایک جاہل سے کہا آدم علیہ السلام کی غلطی آپ بیان کرتے ہیں تو کیا ان کے بارے میں دل میں رنج بھی رکھتے ہیں نفرت بھی پیدا کرتے ہیں نفرت بھی پیدا کرتے ہیں آدم نے یوں کیا اور برباد کر دیا ساری عمر کو ساری دنیا کائنات کو جنت سے نکلوا دیا دیکھو جی یہ آدم کا کردار ہے اور یہ دیکھو جی آدم کا یہ کرتود اس طرح کی بات بھی کبھی کی ہے ایسی کرو تو کافر ہو جاؤ گے اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بارے میں اور دوسرے صحابہ کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم تو غلطی دیان کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہو ہم دل میں رنج رکھتے ہیں لانت ہے ایسے لوگوں پر جو صحابہ اکرام کے بارے میں دل میں رنج رکھتے ہیں ان کو اپنے یعنی ایمان تو پہلے ہی ان کا برباد ہو چکا ہے انہیں اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرنے چاہیے اور امام الاجری ہے رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب شریعہ ہے اہل سنت کے عقاید پر لکھی کے بے مثال کتاب ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں وہ تمام صحابہ اکرام اہل بیعث سے محبت رکھتے ہیں اہل سنت کے بارے بتا رہے ہیں کہ وہ تمام صحابہ اکرام اور اہل بیعث سے محبت رکھتے ہیں سب کیلئے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں یعنی سب سے محبت جس کا بارے میں دل میں رنج رنج اس سے محبت کیا ہے یہ لوگ بالا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں محبت ہے یہ اتنی بات کہہ دیں اگر یہ منافق نہیں ہے یا صاف کہیں کہ ہمارے دل میں کوئی محبت نہیں محبت کے لیے بس دو ٹوک بات کریں دوسری بات فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام کے مابین جو اختلافات ہو گئے ان کا نہ ذکر کرے نہ ان کے بارے میں باسو تفتیش میں پڑے اگر رائے ہدایے سے بٹک ہوا کوئی جاہل اور پاگل شک تقرار کر تو ہمیں کہے کہ فلان صحابی نے فلان سے لڑائی کیوں کی اور فلان نے فلان کو قتل کیوں کیا تو ہم اسے جواب میں یہ کہیں گے ہمیں اس بات کا نہ تو کوئی فائدہ ہے نہ ہم اسے معلوم کرنے پر مجبور ہیں اگر وہ کہے کہ کیوں تو ہم کہیں گے یہ فتنے تھے